ملی سلمان جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش آمدید کہتا ہے کہ جہاں پہ روزان رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم آپ پاکستان سوپا لیگ سیزن سیون کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس دن کھیلے جانے والے میچز پر اپنے موزز میمانوں کے ذریعے بھرپور تفسرہ اور تجزیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اگلے دن جو میچ کھیلا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اس وقت میچ پروگریس میں جناب پشاور ظلمی اور لاہر قلندر کی ٹیموں کے درمیان اور وہاں پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور ظلمی نے ایک سو اٹھاون رنس کی اننگ کھیلی ساتھ وکٹو کے نقصان پر ایک سو انسٹ رنس کا حدف ملا اور یہاں پر اس وقت لاہر قلندر جو اسٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے اور اس کے جو حفیظ اور شاہنشاہ آفرید اس وقت کریس پر موجود ہیں اور ایک مشکل ٹارگٹ ہے جو اس کو اس وقت درکار ہے لیکن ساتھ ساتھ آج اس میچ کے اندر ایک کانٹورسی بھی سامنے آئی کہ جب ہارس رعوف نے کاملان غلام کو کیج ڈاپ کرنے پہ ایک تھپڑ رسیت کر دیا فیزیکل ایسالٹ ہوا اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ایک بہت بڑی کانٹورسی ہے جو یہ سامنے آئی ہے علیکہ میں ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں تین ایک کرکٹ سے جوڑی شخصیت ان میں جو پہلی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ پیار بھی کرتے ہیں آپ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن ان کی جو بات ہے اس کو آپ دل سے مانتے بھی ہیں کیونکہ کوئی دلیل تھی نہ کوئی جواز تھا عجیب لوگ ہیں بس اختلاف کرتے ہیں یہی ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ لوگ ان سے اختلاف ضرور کرتے ہیں لیکن جو یہ بات کرتے ہیں اس کا شاید جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ پورے سیزن میں سم نے دیکھا کہ اگر یہ بابا رازم کے لئے بات کر رہے ہیں ان کو اپنے سٹرائی کریٹ کو بہتر کرنا چاہیے تو ہم نے پورے سیزن میں دیکھا کہ دس میں سے نو میش ٹی مار گئی لیکن سٹرائی کریٹ ان کا بہتر نہیں ہوا جبکہ دیگل ٹیووں میں اوپنر جو ہیں وہ بہتر کھیل کا مزہرہ کرتے نظر آ رہے ہیں تو کیوں نہ بیسٹ کو پھر موقع ملنا چاہیے اس فارمیٹ میں کہ جو شاید ان کا فارمیٹ گئے ان کا کپ آف ٹی نہیں ہے خامرز حفیث آپ نے میں جوائن کے السلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ٹا گئے تینکیو بیری مجھلی اور بہت زبردہ سینٹرو کراتے ہیں اور آپ تو میں بابر کے لاؤں بھی بات کرتا ہوں لیکن مشہور آپ بابر کے ایسے ہیں جتنے آپ مشہور ہیں بابر کے ایسے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی چھیٹے جو ہم پہ بھی پڑ جاتے ہیں حالکہ ہمیشہ شروع میں ڈسکلیمر چلاتے جانے ہیں گیسٹ ان کی رائے جمہوریت ہے مجھے فکر ہے دیکھیں وہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اور دنیا بھر میں لوگ اس کو نمبر ون کے نام سے جانتے ہیں اور مجھے فکر ہے کہ اگر پاکستان کا پوٹینشلی ایسا ہے کہ اس کو لوگ بتائی نہیں رہے گی تم کہاں پہ لیک کر رہے ہو تو پھر اتنی ساری لمبی ٹیم رکھ کے فائدہ کیا ہے لیکن میرا مددہ کچھ اور ہے میرا مددہ تو صحیح یہ ہے جو بیسٹ ہے وہ پاکستان کے لئے کھلنا چاہیے اگر بابر آزم اس فورمیٹ میں بیسٹ ہے بابر آزم کھیلیں اگر شان مسعود بیسٹ ہے تو شان مسعود کھیلیں اگر ہاریس بیسٹ ہے تو بھر ہاریس کھیلیں تو جو بیسٹ ہے اس کو کھیلنا چاہیے کیونکہ پاکستان سب سے بڑھ کر رہے ہیں ادارے مضبوط ہونے چاہیے فرد آتے جاتے رہتے ہیں دوسری جو شخصیت موجود ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی اندریں بلیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سبس کیپ اتنے سر پر سجائی اور وہ کیپ سجائی کہ جو سینچری کیپ تھی یعنی ہنڈرڈ ون ڈے انٹرناشنل کیپ حاصل کرنے والے محمود آمی صاحب محمود بھائی کیسے ہیں محمود اسلام علی کیسے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پاکستان سپر لکھ سیزن سیون کو بالکل انجوائے کر رہے ہیں اور اب جو آخر کے میچز آ رہے ہیں اور دو سکورنگ ہو رہے ہیں اور بڑے ایکسائٹنٹ میچز ہوتے جا رہے ہیں جو تیزی شخصیت موجود ہیں یہ کم کم ہمیں جوائن کرتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں اتنا ایمپیکٹ چھوڑکے جاتے ہیں بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں اور بیلنس بات کرتے ہیں اور اس قسم کے انیلیس کی بڑی ضرورت ہے کرکٹ میں کہ جو بیلنس ہے وہ اظہار رائے کرتے ہیں محمود ساتھ پہنچون ہیں محسن گیہ والا صاحب محسن کیسے ہوں آدم علی تینکیو بری مچ بس بس بہت بہت شکریہ بس افی بھائی کے تڑکے کو ساتھ کچھ نہ کچھ تو انہوں سے تھوڑا نمک دالنا پڑتا ہے ورنہ تو ایک بھائی پورا ہی جلا دیں گے راک کر دیں گے سٹوڈیو اپنے کومنٹس میں ایک میچ جیت کے تڑکہ تو لگا ہے ایک راجی کی بات کر رہے ہیں اس میچ کی جہاں پہ اس وقت پشاور ظلمی کے سامنے لہور کلندر سٹرگل کر رہے ہیں محمود حامل صاحب صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محمود بھی کیا راج ایک سوٹھاونڈ رنج سکور کی ابتداء میں ہم نے دیکھا ظلمی بھی اچھا نہیں تھی پھر آج کامران اکمل کو بھی موقع ملا آج فوات کو بھی انہوں نے کھلایا اندی اپسنس آف لاہور کلندر نے انفرٹ کھلایا فوات کو انہوں نے پرفارم بھی اندی اپسنس آف راشد خان کیسا اوورال کیسا لگا پہ مائچ فوات نے اچھی بالنگ کی ایکسپ لاسٹ آور جس میں ان کو رنس انہوں نے دو وائٹل ویکٹ آسل کیے جو کہ ظلمی کے بہت ہی مین بیٹسمن تھے دونوں ان کو آؤٹ کیا اچھی بالنگ کیا اور اوورال کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جتنا میچز چلتے جا رہے ہیں پچ جو ہے تھوڑی اور ڈیٹیوریٹ ہوتی جا رہی ہے سلو ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ ون سکسٹی سکس پہ کوئٹا جیتا ہے میچ آج بھی ون ففٹی سیون کا ٹارگٹ ہے اور جس طرح سٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے آہور کی ٹیم تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ سلو آن پہ چلی گئی ہے پچز پچز جو نب بعد میں تو اور اتنا اچھا بیٹ کے اوپر نہیں آ رہا ہوتا بال تو اب یہی دیکھیں جو بھی پہلے بیٹنگ کرتا ہے وہ ایک سو ستر ایسی رنس کر لیتا ہے تو اس کے چانسز جو ہے میچ جیتنے کے زیادہ اور جو سے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے دس گندوں پہ اب ٹوئنٹی نائن رنس درکار ہیں اور اور صحیح مانوں میں اس وقت سٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے اس وقت لاہور قلندر اور اس سے پہلے جو کراچی لیگ میں ان دونوں کے درمیان میچ کے کھیلا گیا وہاں پہ ٹوئنٹی نائن رنس سے لاہور قلندر کی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی ون نائنٹی نائن رنس کے حدف کے تاقوم میں سو ستر رنس بنانے میں جیتی وہ پشاور ظلمی کامیاب رہی تھی کیا رہا ہے اس میچ میں کامنان اکمل کو چانس ملا لیکن تو آپ پھر شاید اچھی فارم میں نہیں ہیں پرفارم نہیں کرسکے شیف ملک پہ بہت ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ بھی پرفارم نہیں کرسکے آپ باوار آزم کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ بال ٹو بال کھیلتے ہیں حیدر علی کے لیے کل آپ بات کر رہے تھے کہ جی حیدر علی کو جو پروپر موقع نہیں ملے آج پھر وہ بھی بال ٹو بال ہی کھیلے ہیں تو اوورال پشاور ظلمی بھی سٹرگل ہی کرتی نظر آئی ہے آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں پہلے بابر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں جہاں بھی کروں گا بعد آپ نے خود ہی بابر پہ آ لیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں باقی جتنے لوگ بابر کو چھوڑ دیں بابر چلا گیا جتنے لوگوں کے آپ نے جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیا ان کے ساتھ آئی سی سی نہیں جڑا ہوا بابر کے ساتھ آئی سی سی جڑا ہوا ہے دیکھ آگیا نا بابر میں تو بات بھی نہیں کرتا بابر میں تو اہیدر علی کی بات کرتا کامن اکمل کی بات کرتا شیخ ملی کی بات کرتا آپ کمپیر کر رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی ڈاٹس کھیل لیں اور بابر بھی ڈاٹس کھیل لیں بابر نے ساڑھے بیالیس فیسر ڈاٹ بولے کھیلی ہیں اس پورے پی ایس ایل سیون کے اندر اب آپ مجھے بتائیے اس نمبر پہ دنیا کا کون سا بلے بات ہے جو اتنی بولیں ڈاٹ کھیل کر نمبر ون ہے ٹھیکے کوئی بھی نہیں ہوگا بابر ہے accept کریں مگر یہ کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ آرڈر کے اندر جو سٹائک ریٹ ہے وہ کم سے کم 130-135 کا نظر آتا ہے آپ کو کم سے کم جو بلے بات ہوگا بابر کو چھوڑ دیتے ہیں باقی لوگوں کی کتنی دیر کے لیے کتنی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں بابر کو کتنی دیر کے لیے آپ چھوڑنا جائے آپ تو وہ لیجی چھوڑ گیا آپ تو پلے آف مطلب آپ تو گروب سٹیج تے آپ لوگ بھی یہی اور ہم بھی یہی دیکھتے ہیں دوسرے سیکھمنٹ مجھے لگ رہا ہے اپنے چھوڑ ہو جائے بہت دور بات کرتی دوسرے سیکھمنٹ بہت دوسرے سیکھمنٹ بہت دوسرے سیکھمنٹ ملک کو چھوڑ دیں وہ گزار چکے ہیں وہ ان کا تو خرچن چل رہی ہے مطلب تو سمجھ لیں آپ بونس میں جا رہے ہیں شوئی ملک باقی ہیدر علی ہے ہیدر علی کا میں کہتا ہوں ان کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے ان کو مواقع بھی انٹرنیشنل اگر آپ کھلا رہے ہیں ان کو کنسسٹنٹ موقع دیں کامران غلام آپ کو پاس انمنچن آئیے آپ کے پاس عبداللہ شفیق نظر آئے اس فارمیٹ کے اندر احسان علی آپ کو نظر آئے کوئٹ آگئے حالانکہ دو ٹی ٹوئنڈیز کے بعد ان کو نہیں دیکھا گیا تھا انہوں نے پھر ایک دفعہ دھاک جمعی ہے شان مسود آپ کو نظر آ رہے ہیں رزوان کو آپ نے دیکھا اسی سلوپ جہاں کل ملتان کی ساری وکٹے گر رہی تھے تو اکیلا رزوان کھڑا تھا اس کے لیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ رزوان کو دیکھنے والا جو رول موڈل بننا چاہیے وہ رزوان کہ ایک سو بیسرن بنانے ہوں گے تو اس کو پتہ ہے کیسے بنانے ایک سو اسی بنانے تو دو سو کے اوپر بنانے تو رزوان کو پتہ ہے تو یہ کونسا انجن ڈالاو ہے رزوان کے اندر کے یہ ہر طرح کی چیز جو ہے وہ ایڈاپٹ کر رہا اور کھیل رہا ہے تو رول موڈل آپ بنائیں اس آدمی کو جو آپ کو نظر آئے اس کے علاوہ پاکستان کا کئی ایک بلے بازے ہیں جو خاص طور پر بولرز ہیں زاہید کو آپ نے دیکھا ٹھیک ہے ان کو لاس پی ایسل میں ٹاپ پہ رکھا گیا ٹاپ بولر آئے تھے تو ان کو ڈیڑھ سال گھمایا انہوں نے پورا لے لے کے ٹیم کے اندر کبھی ٹیسٹ میں کبھی ٹی 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 میں کبھی اوڈی آئی بھی کھلایا ہے کوئی سے لاکہ آخر کار باہر کر دیا تھا آپ نے اوورال بات کیا میں ذرا محسن کی طرف بھی آتا ہوں اوورال آپ نے کس رجت ہے آپ کا پاکستان سپر لیگ کو دیکھا کچھ انجریز بھی ہوئیں جو ٹی میں ٹیک آف بڑا اچھا کر رہی تھی وہ اقدم سے نیچے آتی نظر آئی جس طرح ابھی انہوں نے بات کی احسان علی نے بڑا اچھا شروع میں پرفارم کیا پھر ان کا گراف بھی نیچے گرا اسلاح ابھی نیچے گرا کچھ نیچے سے اوپر ٹی میں گئی ہیں میرے لئے تھوڑا سا کنفیوجنگ ہے دیکھیں میرے حساب سے سٹارٹ بڑا زبردست ہوا پی ایس ایل کا اور ایک یہ بڑے ہائی مومنٹم پہ آ گئی تھی پلیٹس بھی سارے کھیل رہے تھے ٹیم بھی کنسسٹنٹ تھی بیٹنگ لائن اپس بورنگ لائن اپس سب کنسسٹنٹ تھے کراچی کس کو ہٹا کے تو وہ بڑا اچھا تھا لیکن اب پچھلے کچھ ایک ہفتے کے اندر ہم نے بہت ساری چینجز دیکھے ہیں لوگ جا رہے ہیں نیشنل ڈیوٹی ہے انجری بہت بڑھ گئی ہیں لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں سڈنلی جو فارم ٹیمز تھی ان کے کمبینیشنز آٹ ہو گئے ہیں پچھر سلو ہو گئی ہیں تو ہم اب ایک پی ایس ایل کو ایک ڈفرنٹ پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں تو جو مومنٹم اور جو ایک سپیڈ چل رہی تھی پی ایس ایل کے جو ہائیب چل رہا تھا تھوڑا سا پچھلے ایک ہفتے میں ڈاؤن ہونا شروع ہوا ہے کانٹروورسیز اور بیڈ نیوز زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں گوڈ نیوز اور سٹرانگ پرفرمنس وڑا کام ہونا شروع ہو گئی ہیں مجھے امید ہے کہ ہفرلی جو اگلے میچز ہیں جو ایلیمنیٹرز ہیں اور دونوں کالیفائز ہیں وہ ذرا اچھے ہوں تاکہ پھر یہ مومنٹم اٹھے ورنہ پی ایس ایل کی تھوڑی سی مجھے سپیڈ سلو ہوتی نظر آ رہی ہے پی ایس ایل کی سپیڈ تھوڑی سلو نظر آ رہی ہے اس طرح محسن نے کہا کہ کچھ لوگ چیزیں توڑ کے جا رہے ہیں کچھ لوگ چیزیں توڑ رہے ہیں اور کچھ گراؤنڈ میں ہی اپنے ساتھیوں کو پھوڑ رہے ہیں تو یہ پاکستان سوپر لیگ کے اندر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ کو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب آج یہ آخری لیگ میں اس کے بعد پلے آف کے سلسلے کا آغاز ہوگا اس وقت لیں گے بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے اپنے گیس کے ساتھ ملتے چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دھ بریک اور جناب بریک میں صورتحال کچھ اس طرح سے ہوئی کہ یہ پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کا پہلا میچ تھا جو سوپر اوور پہ چلا گیا آخری اوور میں تیش سرنس درکار تھے اور کیا زبردست بیٹنگ کی ہے شاہنشاہ آفریدی نے کہ آخری اوور وہ نے تین زبردست فلک بوس چھکے لگائے جس کی نتیجے میں یہ میچ اب سوپر اوور پہ چلا گیا ہے اور شاہنشاہ آفریدی نے صحیح معنی میں اپنے آپ کو آفریدی ثابت کیا اور اپنے فودر انلاہ کے جو انہوں نے بیٹنگ کی اور تین اوچھکے لگا کے ثابت کیا کہ انہوں نے بیٹنگ کی بھی ایبیلیٹیز موجود ہیں محمود حامد صاحب سے آغاز کرتے ہیں تی آخری اور میں تیش سرن جو بولنگ کی ہے محمد عمر نے آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں بریک میں اتنی کرکٹ کھلنے کے بعد ایکسپیرینس بولر ہیں ملتان سلطان سے کھیلتے رہے ہیں شاہن آواز دھانی کو بعد نے ان کی جگہ کھیلنے کا موقع ملا اور اب یہ ظلمی سے کھیل رہے ہیں بالکل اور لاسٹ آفریدی نے کیا تھا لاسٹ آفریدی نے کیا تھا تو ان کو اس طرح کب اور کر دیا جب ایسا بیٹسمن جب پتا ہے کہ اس نے سلاغی کرنا ہے اور اس کا سلاغی رینج کیا ہے کہ میڈ آف سے لے کے یہ رینج کے اوپر آپ اس کو بال آپ نے کہا کرنی ہے ان کے زون میں بال کر رہے ہو لیند بال کر رہا آپ کوئی بال آپ نے سلور ون نہیں کیا آپ نے دو یور کرنی کی کوشش کی اس سے پہلے پھر آپ نے لیند بال کیا تو بیٹسمن تو تیار کڑا ہے کہ اس میں ہٹی کرنی ہے نا تو وہاں اس کو تین کنیکشن مل گئی اور چھکے مار دی اس نے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور کسی نے میں یہ نہیں دیکھا کہ اس بولر کو آکے کسی سینئر پلین نے آکے سمجھایا ہو کہ تم کہاں پر بالنگ کرو مارتے ہیں اس کے ادھر پیڈو کے اندر نہیں کوشش تو کرتے اس لیند کے اوپر آپ بال کر رہے ہیں جہاں پر بیٹ ہی وہ گمار رہا ہے آف ستم کی لیند اس سے پہلے جو یور کرتا اگر کوئی اچھا بیٹسمن ہوتا تو اس کو کلائٹ کرتا میں بھی سلور ون بھی نظر نہیں آیا وہی کہہ رہا ہوں نا کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی نا جتنی آپ تیز بالنگ کر رہے ہیں لیند پر کیا آپ نے چککہ ہی کارنا ہے وہاں پر کیونکہ بیٹ کی جس کی سوئنگ ہو رہی ہے تو بیٹ اتنی ہے آج کل تو آپ کو بتا بیٹ بھی ایسی ہے کہ زرہ میس ایڈ بھی ہو تو یہ تو چککہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے ان تین چککوں میں بھی کوئی بات ایسی نکلا ہے زرہ میں محسین بھائی سے پوچھ لیتا ہوں محسین بھائی اس سے پہلے کہ تین چککوں کا مزار زرہ لوگ کرکرہ ہو جائے کوئی نہ کوئی بات نکالنے ہم اس میں آپ بتاتے زرہ کیا ہوا ہے اس اور میں کیا ہوا ہے اس اور میں بولر نے پوری کوشش کی ہے اس میچ کو سنتنی خیز بنا دے جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ پی اے سیل سلو ہو گیا ہے شاید اس کو میری آواز آ گئی اس نے کہا سنتنی خیز دیں اور مسالہ دال دیں بہت ہی گھٹیا بولنگ میں کہہ سکتا ہوں یعنی کہ کوئی توکی نہیں تھا شاہی نفیدی کوئی ایس رندے دیئے کوئی اوپر کے بیٹسمن نہیں ہے اس میچ میں ایک سو اٹھاون ہے یعنی کہ پورا میچ آپ کے ہاتھ میں بناوا ہے شاہی نفیدی کوئی اوپر کا بیٹسمن نہیں ہے آپ اس کو بولنگ مو پہ دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں اس طرح محمود بھائی نکال لیندھ بال دے رہے ہیں یوکر کراؤ ادھر مارو ادھر مارو کوئی ڈسکس کرو اس میچ کے جو نتیجہ نکلتے ہیں پلی آف میں بھی یہی دونوں ٹیم ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں اس میچ کے جو نتیجہ ہے مورل اس میں سیکھلوجیکل کتنا ایمپیکٹ آئے گا ہار یا جیت کا دیکھیں ایک چیز میں بہت زیادہ میں خود بہت بڑا بیلیور ہوں دیکھیں مومنٹم اس ٹی ٹوینٹی میں ہمیشہ کاؤنٹ کرتا ہے ایک ویننگ ہیبٹ بن جاتی ہے علی ایک ٹیم کو جیتنے کی عادت بن جاتی ہے آپ یہ نہیں کہتے ہیں چلنج ہی ہم دہ آٹ میں جیت گئے چلو دو ہار جائیں گے ہم پلی آف میں کور کر لیں گے اس طرح نہیں ہوتا بیٹسمن کی کانفرنس ہوتا ہے بولرز کو کانفرنس ہوتا ہے ایک ٹیم کا کمبینیشن چل رہا ہوتا ہے یہ میچ ہارنے جیتنے کے لیے نہیں ہوتا ہے جس بکوز اس میچ کی کوئی ریلیونس نہیں ہے اس میچ کو بہت سیریسلی لڑنا چاہیے پلیئرز کو بکوز یہ وہ ویننگ ہیبٹ کیری کر رہے ہیں اپنے ایلیمنٹیز میں اور کالیفائرز میں لاہور کا میچ ملتان سے بگ کالیفائر بہت بڑا میچ ہوگا لاہور کو بیکار میں پشاو ظلم نے میچ دے دیا پشاو ظلم ان کو ہراتا تو ظلمی کے خود کے لیے کانفرنس بہت اچھا ہو جاتا ہے جیت کا ایک اپنا فلیور دے اپنا مزہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ تین چھکے جس کو پورا پاکستان انجوائے کر رہا ہے پریس کر رہا ہے ان تین چھکوں میں بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی بہت عبردست مارا محسین کو میں سن رہا تھا بہت بری بولنگ کری بری بولنگ کیا ہوتی ہے یہ وہ گھڑیا بولنگ ہے جو بھاری سرруп نے کری تھی جب پاکستان ہارا تھا وہ گھڑیا بولنگ ہوتی ہے شاہین نے کری تھی سیمی فائنل کے اندر وہ گھڑیا بولنگ ہوتی ہے وہ تو بچہ ہے اس کو آپ نے بول پکڑا دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابریاز اتنے بڑے کپتان ہیں اتنے سینئے آرہے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا آخری اوور آ رہا ہے مطلب آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ چوبیس رن تھے ایفی بھائی چوبیس رن تھے چار رن سوڑی تھے چوبیس رن تھے اٹھائیس چیز رن تو سویل تنویر کھا رہے ہیں مطلب وہ تو ہر میچ میں کھا رہے ہیں حسن حالی حسن حالی مجھے مطلب ایکانومی جو بولرز کی ہے فاس بولرز کی اس پی ایس ایل میں وہ آپ نے دیکھئے کہ کتنی ایکانومی بھی آپ کے بولرز ہیں ہر بولر بیٹ رہا ہے کوئی آخری ور میں بیٹی آتا ہے کوئی دوسرے ور میں بیٹی آتا ہے شاہین کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی سلوگنگ کے اوپر کام کیا ہے اب کم سے کم پاکستان کو یہ تو پتا چل گیا کہ نیچے بھی اگر شاہین کی باری آ گئی تو بھائی چکے وہ بھی مار سکتا ہے اور بات ارتی شاہین کی دوبارہ بابا رازم آ ہی گئے نا کہی نا کہی بیچ میں غلط تھوڑی کہتا ہوں اس ورلنگ میں ایک بریک ہے جب بریک کے بعد واپس آنکے دو اور بھی ہمارے پاس بہت ساری سیگمنٹ سے وہ آپ کو دکھانے ہیں ساتھ ساتھ ایک تھپڑ کی جو بازگشت ہے وہ انڈیا میں 2008 میں IPL میں شروع ہوئی اور اب وہ PSL تک پہنچ چکی ہے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے رنز کا حدف دیا ہے اس میچ میں کامیابی کے لیے پشاور ظلمی کو اور بڑا زبردست سوپر اوور میں جو اوور تھا ڈیلیور کیا وہاب ریاض نے کوئی موقع نہیں دیا فقر زمانہ اور ان کے ساتھی پلئر کو کہ وہ تیزی کے ساتھ رنز سکور کر سکیں میں ہوں دہتا ہی جس طرح سے بولنگ کی ہے یہاں پر وہاب ریاض نے بڑا زبردست سوپر اوور ہے پانچ سوپر اوور میں بہت زبردست سوپر اوور کیا وہاب نے اور یورکر لیند پر بول کیا بلکل کئی پہ موقع نہیں دیا دونوں بیٹسمنوں کو اور بروکس پچھلی مجھ میں سوک کیا وہ انہوں نے لیکن ویورٹ تھوڑی سی بولنگ نہیں کیا بلکل وکٹوں کے اندر بولنگ کرتے رہے اور کہیں چانس نہیں دیا کہ وہ تھوڑا سا روم بنائے اور وہاں پر رنس بنانی کوشش کر سکتے اب اس طرح سے وہاب ریاض نے بول کیا لہور کلندر سے اس طرح شاہین شافردی بولنگ کے لیے آئے ہیں اور حارس اور شیب ملک دونوں کو دیا ہے ایک ایکسپریئنس اور یوت کا ایک بلینڈ ہے جو آئے آپ کو لگتا ہے کہ آسان ٹارگیٹ ہے اور صحیح اوپنرز بھیج ہیں یہاں پر مجھے لگتا ہے میں دو تین بولوں کا ٹارگیٹ ہے یہ ہو جانا چاہیے مگر جو بات کر رہے ہیں وہاب ریاض کی بریلینڈ مطلب میجیکل بولز ہیں اور اس نے آپ کے سب سے بیسٹ بیٹسمن کو جو آج بول کیا ہے یعنی فخر زمان کو جو کم سے کم ایک سو ستہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کے سٹرائیٹ پر اس پورے تھرو آؤٹ تو پی ایسل وہ چلتے ہیں لہور کلندر کی طرف سے زبردست بولنگ ہے چھے رن مطلب اتنے زیادہ نہیں ہے دو سے تین بولوں کا گیم ہے میں ہو سکتا ہے پہلی گول میں ختم ہو گیا اور جب تک ہم یہ بات کر رہے ہیں اندرسٹیمنٹ کر رہے ہیں میں سے شاہین شاہ فریدی کو شاہین کو چھکے کھانے کے عادت ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہا تھا نا کوئی نہ کوئی پاس ضرور نکلے گی کہہ دے کہہ دے کچھ نہیں کہہ دے پہلے ایک بات گئی ہے شاہین کو چھکے کھانے کے عادت ہے شاہین شاہین سے آپ مطلب جب وہ مار سکتا ہے تو کھا بھی سکتا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ کو لگتا ہے حریس کو صحیح دی جائے کیونکہ چلے شاہی ملک تو ٹھیک ہے ایکسپریئنس ہے چھے رنے زیادہ نہیں ہے حریس آپ کو لگتا ہے انفارم میں بلکل صحیح آپ بیک کریں اپنے ٹیلنٹ ززائی اپشن نہیں ہو سکتے تھے صحیح نہیں ہو سکتے لیکن حریس نے پرفورمس بھی دیا آپ کو ستر رن کیے تھے پہتیس بولا پر اتنا زبردست گیمن نے دکھایا تھا حریس صحیح چوئس ہے حریس ایک فیرلیس کرکٹر ہے آج ان کا دن بھی چل رہا ہے زبردست انہوں نے دیکھا وہ ریاکشن کیج بھی پکڑا ہے تو انہیں آج ان کا دے ہے حریس کا اور اسے رائیٹ چوئس شویب ملک obviously with experience کے جس ان کے اگر حریس آؤٹ ہوتے ہیں وہ cool head وہ experience Mr. Dependable شویب ملک تو آج انہوں نے رائیٹ کومیشن مزیدار کومیشن بیجا ہے دیکھنے کیا بنتا ہے آپ کو لگتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین گندوں کا گھیل ہے لگتا ہے سا نہیں نہیں دیکھ کرکٹ کو جو ہے وہ بہت جلدی رنگ بلتی ہے چھے بولے تو ٹوٹل کرانی دو آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں دو بولوں بھلکل رن آؤٹ ہو گیا ایک آؤٹ ہو گیا مطمئن میچ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ویسے تو دو بول میں آؤٹ سکتا ہے یا میچ ختم ہو دو بول دو بول ویسے تو یہ ایک بول کا گیم ہے ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ایک رن آؤٹ ہو گیا تو دوسری بول پہ تیسری بول پہ نہیں کہ چھے بولوں میں تو یہ گیم ہونا ہے تو یہ چھے رن تو کسی وقت بھی کوئی مار سکتا ہے چھے رن بچا بھی سکتا ہے شاہین ایسا نہیں کہ شاہین نہیں بچا سکتا کچھ بھی پوسیبل ہے وحاب ریاض کا کس کو پتا ہے یہ دو آدھار پندرہ کے بعد میں خالب میں کوئی پہلا اور گا ہے جو انہوں نے اتنی جب پہلی بول میں چھوپا ہو گیا ویسے لگتا ہے کہ فیمائی کی باتیں سنویں دو سے تین بول نہیں ہم اندھا آپ کو پتا ہے یہ دو بہترین اوپنرز ہیں ہارس کا جس کو آپ کو پتا ہے زبردست ٹائلینڈ پاکستان کا اور خاص طور پر پیسر کے لیے بڑا خطرناک بلے بات ہے ڈرتا نہیں ہے فیرلس ہے جیسے آ نہیں سکتا کہ آپ خود بھی کانٹروورسی کا شکار رہے واضح میں ہو جاتی ہے دوستوں کے درمیان لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دوستوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہے دیکھیں ہیٹ آف دا مومنٹ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں گراؤنڈ کے اندر لیکن یہ طریقے کار جو ہے نا کیونکہ آپ آپ ایک ایمبیسیڈر ہی ہوتے ہیں آپ اپنے ملکیں ہیں دنیا میں جاری ہوتی چیزیں تو اس طرح کی جو خیال کرنا چاہئے یہ part and parcel of the game ہے کہ catches بھی چھٹتے ہیں آج میں آؤٹ بھی ہوتا ہے matches بھی ہارتے ہیں آپ کسی ایک player کی ویسے match آر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو مار دیں تو this is not یہ چیزیں سکانی ہوتی ہیں ان players کو کیونکہ ہم players کو سکاتے نہیں ہیں کچھ ہم بلکہ ان کو support کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا یہ سب سے بڑا علمی ہے میرے خیال سے جب تک اگر آپ کوئی چیزوں کے strict actions نہیں لیتے تو پھر یہ چلتی چلی آتی اور لیٹی چیزیں آتی رہتی ہیں اور اس سے درہاں جب محمود بھائی بات کر رہے تھے تو پشاور ظلمی نے کامیابی حاصل کر لی آپ کو صرف ساتھ مبارک ہو کیونکہ جو آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا میں تو بتا دیئے دو سے تین بولوں کا گیم ہے باقی تو محمود بھائی کو کرکٹ کا زیادہ پتا ہے میرے حساب سے ایک بول کا گیم تھا یہ ٹھیک ہے اس تمام پی ایس ایل میں دو لوگ کام کی تھے ایک مٹھو اور ایک ایفی بھائی جو انہیں کہے وہ سارے کام ہوئے مجھے بہت افسوس خاص طور پر کراچی کنگز کے جو فینز ہیں کراچی کنگز کی پرفارمنس تو ان کو پتا دی کہ پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے سے کیسی ہے جس طرح کی لڑکے انہوں نے لیے تھے نہیں نہیں ابھی اب ضرور اس پہ تو بات کر لیں ہاریس کا تو بات ہو رہی ہے ابھی ہاریس رہوں گی اور چلے گئے کراچی کیک پہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں دوستہ دیکھیں ہاریس کا تو بہت کوئی سائیڈ مومنٹ ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا ان کا ویٹ آپ کو پتا ہے کامران غلام کا سیونٹی فائیو ٹو ایٹی کیجی کے درمیانے جب وہ تھپڑ پڑا ہے پورا اس طرف چلے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے چھپ مٹانے کے لیے اس کو ہاتھ پہ ہاتھ مارا دیں یہ تربیہ لاہور کلندر کی منیجمنٹ کے نہیں ہو سکتی جتنا پیشنس ان کے اندر ہے چار سیزن ان کی آنکھوں سے آنسو نظر نہیں آئے ہوں گے مگر وہ خون کے آسور ہوتے رہے ہیں اپنی پرفارمنس کی ویعہ سے کبھی آخیب جعوید کے لیے نہیں یا کبھی کسی پلیئر کے لیے نہیں انہوں نے کبھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی ہاریس روف اصل میں مسئلہ پتا ہے کہ مسئلہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو پاکستان کھلا دیا جس کی ابھی ذہنی تربیت ہی نہیں ہو اس کو کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ آپ میں اگر جرد ہے تو بھائی آپ وکٹ لے کے دکھاؤ میں اسی لیے کہتا ہوں رزوان کیا کرتا ہے چھککا پڑتا ہے بولر کو وہ جا کے گلے لگا لیتا ہے جس کو مارا ہے انہوں نے کامران گلام کو 8-9 سال سے بھائی اس نے ڈومیسٹک میں اپنا نام بنایا ہوئے وہ دو سے تین مرتبہ ڈومیسٹک کا بھیترین پلیئر بھی بن چکا ہے اس نے بہت تکلیفیں کاٹی ہیں وہ بسوں میں لٹک کے گیا ہے اس کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے آپ ایک دم اٹھ کر آیا ہے آپ نے ٹیپ بول اٹھائی لیتی ہے ٹیپ بول کھیل لیتی ہے آپ کو موقع لگا اللہ نے آپ کو عزت دی بھائی کم سے کم یہ اس دنیا میں رہنے کے سوشلائز ہونے کے لیے آپ نوٹس لینا جائیے یہ کہیں کسی بڑے پڑے میں نہ ڈال دے گی کسی بڑے پڑے میں ڈال دے اور یہ میں کوئی ایک بات بڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹی وی کا میچ آ رہا تھا تو شاید کامران غلام اتنا برداشت کر گیا ہے کامران غلام کو کرکٹ میں نے بہت کور کیا میرے ساتھ بھی کافی انہوں نے میرے ساتھ بھی کرکٹ کھیلی ہے مختلف ٹیموں سے بھی کرکٹ کھیلی ہے کامران غلام نے میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اس تھپڑ کو برداشت کرتے نہیں اگر یہ میچ ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوتا لیکن کیا وجہ کہ لاہر کلندر ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ سوہیل خان نے گین پھک دی تھی یاسر شاہ کی طرف پہلے بھی شاید اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور آج پہ نوبت یہاں تک پہنچی آئی پیل میں ہم نے دیکھا کہ ہر بجن سکھ نے جو تھپڑ مارا سری شاند کو اس پہ پورا آئی پیل میں ان کو بین کر دیا گیا تھا اور اس کہتے ہیں مافی بھی مانگی دی تھی سری شاند نے لیکن یہاں پہ فیزیکل ایسالٹ ہوا ہے اور یہاں پہ تقریباً چھ مہینے سے لے کے دو سال تک کی پابندی جو ہے وہ لگ سکتی ہے آری سرو پہ اگر یہاں پہ سیریس ایکشن دیا جائے لیکن معاملہ جو ہے وہ دبا دیا جائے گا کیا کہتے ہیں آپ کے علی ایک بہت امپورٹن بات ہے جو اس کا ہے میں بہت بڑا فین بہت بڑا سپورٹر ہوں دیکھیں آپ جتنے بڑی بھی پلئر ہو جائے ایک رسپیکٹ ہوتا ہے اپنی ٹیم میٹ کا چاہے وہ سامنے والا ٹیم میٹ پہلا میچ کھیل رہا ہو یا اپنا سینئر پروفیشنل ہو آپ کو اپنی ٹیم میٹ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا چاہے انہوں نے مستی میں مارا رہا ہو یا سیریس میں مارا ہو شکل سے تو بہت سیریس لگ رہا تھا لیکن یہ طریقہ نہیں تو سیلیبیٹ کرنے کا آپ اپنے ٹی وی پر نیشنل ٹورنمنٹ کور ہو رہا ہے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ طریقہ بلکل بھی بڑا زبردست یہ میچ جس طرح ہوں نے بھی کہا پیشن میں اور پاگلپن میں تھوڑا فرگ ہوتا ہے اور آپ نے ہماری اس محفل کو میک آیا اس بزم کو آپ نے اپنے خوشبو سے جوہے وہ سجایا آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی انشاءاللہ جوہے وہ کل رات ایک دفعہ پھر جوہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں یہ چوکلیٹ آج آپ نے کھا یہ مزا آیا بہت زبردست مزا آگیا آج آپ کو بتا دیں چوکلیٹ جوہے وہ آج اتنا زبردست میچ ہوگا آپ چوکلیٹی کلر کی شرد بھی پہنڈ کر رہے ہیں بڑا مزا آ رہا ہے چوکلیٹ کھانے کا اور جسرہ کا میچ بھی ہوا ہے اچھا کوئیکلی بھی جانے سے پہلے کہ پلی آف میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پلی آف میں کیا آپ میچز کے نتائج بدلے جانگے کیونکہ بہت سال لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک برا دن آتا ہے ملتان سلطان بہت اچھا کلتی جا رہے ہوتے ہیں ایک ایسا بیٹ ڈے آتا ہے اور شورٹر فورمٹ آف کرکٹ کے اندر آپ کے پر چانس بھی کم ہوتا ہے کہ کم بیک کر جائیں آپ تھوڑا سا غلط کھیل گئے تو میس ہارنے کی چانسز ہو جاتے ہیں آپ کے لیکن مجھے امید نہیں ہے اس لیے امید نہیں ہے کہ مجھے بھوڑا بھروسہ آگیا ریزوان کی اوپر جس طرح کی وہ کیپٹنسی کر رہا ہے کول مائنڈ اور لے کر ٹیم کو جس طرح چل رہا ہے اور سیل بلیو اس کے اوپر بہت زیادہ ہے اپنے اوپر بھی کہ گیم کو کیسے لے ایفی نے جیسے بات کی اس کو پتا ہے یا کہ دو سو رن کرنے تو کیسے کرنے ایک سو بیس کرنے کیسے کرنے تھوڑا مشکل پچھے تو کس طرح انہوں سے سروائف کر کے لے کر چلنا ہے تو یہ میں نہیں سمجھنا کہ ریزوان جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے ملتان جو ہے میں اچھا رہے گا ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چار ٹیم میں فائنل ہو چکی ہیں اور کونسی ٹیم جائے ہو آپ کو پرفارم کرتی نظر آلی ہے پلی آف میں آپ کو لگتا ہے وہی اپسٹ ہو ایسا ہوگا دیکھیں علی مجھے پشاور ظلمی اور یہ لاہور کلندر میں کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ دونوں دوبارہ ٹکرائیں گی پلی آف میں ٹکرائیں گی بلکل ہی مگر یہ دو ٹیمیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں آج پشاور ظلمی نے بھی آپ دیکھیں کس طرح کا سوپر آور میں کم بیک کر لیا اور مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ تین آور آپ شوئی ملک کے پڑے ہوئے تھے آپ کے پاس نیچے ایک آور اس بچے کا تھا اماد بٹ کا تھا اس کو آپ کروا سکتے تھے تو آپ کے پاس آپشن سے آپ نے عمر کے اوبر جوا کھیلا اور غلط کھیلا مگر وہاب ریاض نے اس چیز کو ریکاور کیا اپنے بہترین ایک سپیل سے لیکن جب شوئی ملک نے پہلا اوبر کیا اس کے بعد کیوں پھر اگر نہیں دی گئی یہ بڑے ایک کوششن ہے جو ریس کر ہونا چاہیے مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایک اور میں پانچ سن دیکھے ایک وکیٹ لیے انہوں نے بال نہیں ہے بول سکیٹ ہو رہا ہے فاقر زمان کو آؤٹ کیا ہے ایک اور اوبر تو آپ دے دیں کچھ لوجیک انیوز بات کی تو میں ابھی بھی دنگ ہوں میں نے محمود بھائی سے بریک میں پوچھا محمود بھائی آپ لوجیکلی بتائیں آپ کرکٹر ہیں انٹریسٹر کرکٹر ہیں ان کا وہی جواب ہے کوئی لوجیک انیوز کی آپ اگر ایک بیٹس ایک بولر اگر اچھا کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ اسے چار نہ کر رہا ہے ایک اور اوبر تو دنگ ہے اس کو پورا پورا بنتا ہے آپ نے غلط آتی ہے سوال گل گیا میں ذرا سہی آدمی سے کرتا ہوں شویب ملک نے کیوں نہیں بھول کی اب ملے گا جواب وہ بابر آزم کو لیائیں گے وہ کہیں گے بابر آزم نے فون کیا تھا وہاں سے کوئی ایک اوبر نہ دینا تو وہ نہیں کیا سب سے پہلے میں نے یہ بات نکالی تھی کہ شویب ملک اپنا ایکانومی مینٹین کر رہا ہے ایسا بولر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے آسٹلیا میں ہونے یہ کیوں نہیں کر آ رہا ہے مجھے سمجھے کبھی دو ور دو ور میں چھے رن ہیں سات رن ہیں بختم پھر دو ور کر آئے اس میں چھے رن سات رن یہ وکیٹ نہیں ملی کوئی بات نہیں یہ اپنے آپ کو کنٹین کر رہے ہیں اور ان کے جتنے مجاہد ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے یہی والی چیزیں شیئر کر رہے ہوں گے ایک پچاس ماریے انہوں نے پہلی دفعہ پورے بائٹ سال کے کیریئر میں اس دفعہ وہ بھی نبی بیہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ورلڈ ایک پچاس نہیں تھی چل ایک پچاس نہیں تھی لیکن جس طرح سے پلی آف کے ٹیم میں ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ اب لاہور پلندرز اور ملتان سلطان کی ٹیم ایک دوسرے مدد مقابل ہوں گی جبکہ اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان پلی آف کے میچز کھیلے جائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن اس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ روزانہ گیارہ بچ کے پانچ مٹ پر ہم اس محفل کو سجھ جاتے ہیں اور وہ محفل وہ بحفل نہیں کہ جس میں خوشبووں کا جو ہے وہ سات ناؤ مسورکون خوشبویں ہیں وہ موتر فضائے ناؤ تو وہ محفل کا رنگ جمتا نہیں اس لئے آج آپ کے ساتھ میٹرو ملن والوں کے گفٹ ہیم پر جائیں گے جو آپ کی گفتگو کی طرح ترو تازہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو کی طرح موتر بھی رکھیں گے یقینا ہماری آج کی یہ فضا بھی جو ہے وہ میٹرو ملن کی وجہ سے کافی مسورکون بھی رہی ہے اور موتر بھی رہی ہے اس لئے سلسلے کم آگے جاری بھی رکھیں گے انشاءاللہ کل بریک ہے کل میچ نہیں کھیلا جائے گا لیکن کل ایک ایکسکلوسیف گیسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کمرز فی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کے لئے پر ستنا انشاءاللہ کل رات ایک دباہ پھیر ہوگی آپ سے ملاقات اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ